شعبور میں کسانوں کے دوارہ مکہ منتری کے نام گیاپن دیا گیا گیاپن میں کسانوں کے دوارہ کئی مانگے رکھی گئیں کسانوں نے بتایا کہ چمبل ایکسپریس میں سرکار کے دوارہ جو زمینوں کا دکرہن کیا جا رہا ہے وہ غلط طریقے سے کسانوں کی زمین کو لیا جا رہا ہے کسانوں نے بتایا کہ ان کی زمین کا صحیح معافظہ نہ دے گا سرکار ان کو تین لاکھ روپے بیگا کے حساب سے معافظہ دے رہے ہیں لیکن آج بازار بھاپ کے حساب سے ان کی زمینوں کی قیمت دس لاکھ ہوتے بیہا کی ہے جبکہ سرکار نے گھروشنا کی تھی کہ اٹل ایکسپریس میں یا تو زمین کے بدلے دوگنی زمین یا پھر بازار بھاپ سے زمین کا دو گناہ معافضہ دیا جائے گا لیکن سرکار ایسا کچھ بھی نہ کرتے ہوئے کسانوں کی زمین کوڑیوں کے دام دے کر کسانوں سے ہڑپنا چاہتی ہے اس کو لیکن کسانوں میں آکھ روش دیکھنے کو ملا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری زمینوں کا صحیح ادام نہیں دیا گیا تو ہم پردرشن کریں گے اور لڑائی لڑیں گے یہ جو اٹل ایکسپریس میں جو کسانوں کی زمین دی جا رہی ہے وہ ایک طریقے سے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑا وکاس کر رہے ہیں اس شیطر کے لیے بہواری گروپ سے جب کسان سے بات کی جا رہی ہے تو کسان بہت بہبیت ہے اور اس کی جمینیاں جس طریقے سے جا رہی ہیں اس کے ادار پر ایسا کسانوں میں ایک بیاپک ڈر بنا ہوا ہے اور یہ بکاس نہیں ہے یہ ویناس ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں کسان ہوتے لیے مطلب آپ سوچئے جس جمین کی قیمت جو ہے آٹھ لاکھ سے دس لاکھ بیگا چل رہی ہے اس کو آپ تین لاکھ روپ میں اگر چھین لوگے کسان کے لیے پر کیا گوجہ رہے گی اور وہ جمین ہمیشہ کے لیے کسان سے چلی جائے گی ایکچول میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایکسپریس بے نکل رہا ہے ایکسپریس بے تو بہانہ ہے اس کے ایک کلومیٹر ادھر اور ایک کلومیٹر ادھر کی جمین ادھیرت کی جائے گی وہ کارپورٹ گھرانوں کو جمین دینے کے لیے سرکار ایک بہانہ بنا رہی ہے اور پورا کسانوں اور جمین لے کے کارپورٹ کو دے رہی ہے اس کے خلاف میں آج ہم لوگوں نے یہاں پر گیابن دیا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ بیجار ریٹ سے پانچ گناہ زیادہ مالجہ کسان کو دیا جائے جو کسان جمین کے بدلے جمین لینا چاہتے ہیں ان کو دنگنے جمین دی جائے یہ ہماری بات ہے اور اس کے لیے آج ہم نے گیابن دیا ہے لیکن اگلی ور ہم گیابن دینے نہیں آئیں گے ہم اس سے کلی نیا دھرنا لگا کے بیٹھیں گے جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی تک ہم لوگ لڑتے رہے ہیں